بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین اکرام اور ننم انہ پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھیں ہمارا یوٹیوب چینل شانے قرآن ٹی وی اور میں ہوں آپ کا حوست عفظ جوید اقبال امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے وہ ٹک ٹاک ہوں گے سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے برادران ارکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کر کے شیئر کریں اور ساتھ دیئے گے بھل آئیکن کے بٹن کو پریس کر گیا اور پر کلک کریں تاکہ ہمارا ہر نیا نمبر سبق آپ کے پاس بروقت پہنچ سکے تو چلے چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین آج ہم انشاءاللہ تعالی تختی نمبر چودہ مشق تشدید معا سکون جو ہے وہ اس کے بارے میں پڑھیں گے یہ کیا چیز ہے اور یہ کس طرح پڑھے جاتے ہیں اور ان کے کیا ساؤنڈز ہیں انشاءاللہ تعالی ہم آج ان کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو چلے چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تشدید جو ہے وہ ہم نے اس سے پہلے والی تختی نمبر تیرہ میں جو ہے نا وہ ہم نے پڑھی ہے اور اس کے بعد تشدید معا سکون یعنی تشدید کے فوراں بات جو ہے وہ ساکن حرف کو ادھر لگایا گیا ہے اور اس کو بتانے کے لیے کہ یہ کیونکہ جزم والا لفظ بھی یعنی ساکن ورڈ بھی پچھلے ورڈ کے ساتھ ملتا ہے اور جو شد والا ورڈ زیادہ تشدید ہے وہ بھی پچھلے ورڈ کے ساتھ ملتا ہے اور اب جب کہ یہ دونوں ایک ساتھ آگئے ہیں تو ہم ان کو کس طرح پڑھیں گے یہ آج ہم انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے اور میں آپ کو بڑے ہی آسان طریقے سے ان کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا تو چلے چلتے ہیں شروع کرتے ہیں پہلے ہم نے را کو میم کے ساتھ ملایا اگر پچھلی تختی آپ نے دیکھی ہوئی ہے تو میں نے اس میں بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ تشدید والے ورڈ کو ہم دو بار پڑھتے ہیں ایک بار پچھلے ورڈ کے ساتھ ملا کے اور دوسری بار ہم اس کے اوپر زبر زیر پیش جو بھی حرکت ہوتی ہے اس کے ساتھ پڑھتے ہیں ہم نے ایک بار اس کو ملایا را کو میم کے ساتھ ملا دیا اب را پیش جو ہے وہ رہتا ہے پڑھنے والا میم زبر را مر ہم نے مر تک پڑھایا اب جو ہے وہ پیش پڑھنی ضرور باقی ہے اب پیش کو ہم کیا کریں گے آگے دیکھیں گے جزم والا ورڈ یعنی سکون والا ورڈ اس کا بھی قائدہ کلیہ جی ہے کہ ہم اس کو پچھلے ورڈ کے ساتھ ملاتے ہیں تو ایک بار ہم واق اور را کے ساتھ بھی ملائیں گے میم زبر را مر را پیش وار مر جس ورڈ کے اوپر تشدید ہوگی اس کو ہم سخت کر کے پڑھیں گے ٹھیک ہے مر را زبر با رب بازر یابی رب میم پیش دال مد دال زبر تادت مد دت ٹھیک ہے اس کے درمیان میں سانس نہیں توڑنا اگر ٹوٹ بھی جائے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن کوشش کریں کہ ایک ہی سانس میں اس کو پڑھیں تشدید والے ورڈ کو میم پیش دال مد دال زبر تادت مد دت ٹھیک ہے تشدید والے ورڈ کے اوپر آپ نے سختی کرنی ہے اس کو سخت طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے حابیش قاف حقاف زبرتا قط حقط خوا زبر فا خفا زبرتا فت خفت تاز بربا تببا زبرتا بت تببا زبرتا خوا زبر لام خول لام زبرتا لت تخلت یہاں میں ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم پچھلی دو تین تختیوں سے ہم وقف کرنے کے طریقے جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں کہ وقف کس طرح کرنا ہے تو یہاں آخری ورڈ جو ہے وہ جزم والا ہے یعنی آر رڈی وہ ساکن ہے پہلے سے ہی ساکن ہے تو یہ یاد رکھئے کہ جب آخری ورڈ ساکن ہو یعنی اس کے اوپر جزم ہو تو وقف کرتے ہوئے اسی طرح پڑھا جائے گا جس طرح وہ عام حالات میں لکھا ہوا ہے یعنی یہ پڑھتے وقت مدت لکھا ہوا ہے تو وقف بھی اس کا مدت ہی ہوگا لاس ورڈ کے اوپر جب بھی جزم آئے گی اس پہ وقف آپ نے کرنا ہے تو وہ اسی طرح پڑھا جائے گا جس طرح ورڈ عام حالات میں پڑھا جا رہا ہے اگر ادھر ہم وقف کریں گے تو آر ریڈی اس سے پہلے والے ورڈ کے اوپر جزم ہے تو اس کو بھی ہم نے ساکن کرنا ہے اس کا بھی صرف سونڈ نکلے گا اس کی حرکت بھی نہیں پڑھی جائے گی قودمت اگر وقف کرنا پڑھ جائے تو ہم نے وقف کی اس لیے یہ صورتیں پڑھ رہے ہیں کہ آپ کو قرآن پاک میں ضروری نہیں کہ آپ جہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے جہاں پہ رموز اوقاف یعنی وقف کرنے کی علامتیں لکھی ہیں وہاں ہی وقف کرنا پڑھے کسی اور ورڈ کے اوپر بھی آپ کو وقف کرنا پڑھ سکتا ہے تو اس لیے میں آپ کو ہر ورڈ کے اوپر جہاں وقف کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں تو کائنلی بڑے ہی دھیان سے جو ہے نا وہ سیکھئے یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے وقف کرنے کا ٹھیک ہے اس میں کوئی اتنی پرشانی والی بات نہیں ہے قدمت واؤ زبر صاد وصاد پیش با صوب وصوب حازیر حی وصوب حی تو وقف جب کریں گے تو حا کا صرف سونڈ نکلے گا اس کی حرکت نہیں پڑی جائے گی وصوب حا کا بھی سونڈ نکلے گا ٹھیک ہے واؤ زبر شین وشین زبر میم شم وشم سین زیر سی وشم سی وقف کریں گے تو سین کی حرکت نہیں پڑی جائے گی وشم س واؤ زبر شین وشین زبر فاشف وشف عین زیرعی وشفعی وقف کریں گے وزیر صاد بصاد زبر بصاب بصاب را زیرعی بصاب را زیرعی وقف کریں گے آیت کا نشان ہے بصاب را زبر صاد وصاد زبر یا صی وصاب را زبر فاشف وقف کریں گے وصاب را زبر لام واللام زبر یا لی وَاللَّي لام زیر لی وَاللَّي لی وقف کریں گے تو لام کی حرکت نہیں پڑی جائے گی وَاللَّي لِل اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا سبق اقتطام پذیر ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کے اہلے کھانا کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ